تو مہت سوالکہ میرے نئے ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں شارو خان کو لے کر آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل شارو خان بیجی اپنی دو فلموں کو لے کر دوستو ایک تو آپ سبھی جانتے ہیں داکنگ جو کیونکہ بیٹری سوانا خان کے ساتھ یہ فلم بن رہی ہے اس کے سوٹنگ بیسیکلی آپ مان سکتے ہیں کہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور دوسری بات جی ہاں دوستو سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں کافی سوکنگ بات ہے دوستو دوستو اب سبھی جانتا ہے شارو خان کے دوزار تیس کے اندر جو فلم آئی تھی بھائی وہ پتھان آئی تھی جس نے بھائی ساری ریکوڈ دھوہ دھوہ کر دیتے فیسیکلی کوئی ریکوڈ کو چوڑا نہیں تھا اور بھائی فلم نے ایک ہزار پچاس کروڑ کا جبردست کلیکشن کیا تھا فلم کی سٹوری جبردستی ڈائریکشن جبردستہ سونگ جبردستے ایکٹنگ جبردستہ یعنی سب کچھ جبردستہ تھا تو بھائی فلم نے کلیکشن بھی جبردست کیا تھا اور دوستو وائی آر اف کو مالا مال کر دیا تھا اس سے پہلے وائی آر اف کے تمام جو فلمیں تھی وہ ڈوب رہی تھی لیکن اس کے بعد تمام جو فلمیں تھی وہ وائی آر اف کی چلنے لگ گئی ہے بلکہ میں کہاں گو وائی آر اف جب ڈوب رہا تھا دوستو جب بھی وائی آر اف ڈوبتا ہے تو شاروخ ان کو بچاتے ہیں یہاں بھی کچھ ساروک نے ایسا ہی کیا تھا اور بھائی جبردست جبردست کلیکشن ہوا تھا اس کے بعد ساروک نے پیچھے مڑ گنی دیکھا اس کے بعد آپ سب ہی جانتے ہیں کہ پتھان اس کے بعد بھائی جوان اس کے بعد ڈنکی دوستو ایک ایسی واپسی جس نے بھائی احتیاس بنا کر رکھ دیا جی ہاں دوستو ایک نئی ہسٹری رکھ دی بالی وڈ کے اندر ایسی واپسی تو دوستو کسی سٹار کی بیسیکلی نہیں ہوئی جیسی واپسی شاروک خان کی ہوئی ہے اب بندے کا بھائی سٹارڈم جبردست ہے وائی ارف نے پتھان کی سکسس دیکھنے کے بعد میں دوستو پتھان ٹو کو لے کر انانونسمنٹ کر دی ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اس کے سوٹنگ بیسیکلی نومبر دسمبر کے اندر سٹارٹ ہونے والی ہے لیکن بھائی یہ خبر کافی دن سے سوکنگ چل رہتی ہے کہ پتھان ٹو کو ڈائریکٹ کون کریں گے ڈائریکٹ کون کریں گے لیکن دوستو یہ سسپینٹ بنا ہوا تھا لیکن پھر بھی یہ خبر آج دی گئی شدھارت آنند ہی اس فلم کو ڈائریکٹ کرنے والے ہیں لیکن آج کافی سوکنگ خبر آئی ہے جی ہاں دوستو میں سوکنگ ہی کہوں گا کیونکہ بیسیکلی پتھان ٹو کو سکسس بنانے میں شدھارت آنند کا بہت بڑا حال تھا ان کے ڈائریکٹشن کا بہت بڑا حال تھا is that the responsibility of شاروک خان فلم because of his fan clubs وہ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں بیسیکلی دارت آنند کو ایک ایک ایکشن ڈائریکٹر مانا جاتا ہے سو بھائی کافی زیادہ آسا تھی کہ وہ اس فلم کو ڈائریکٹ کریں گے لیکن بھائی یہ کافی سوکنگ لگا کہ آج بیسیکلی یہ انونسمنٹ کر دیا گیا کہ بھائی شدھار ہاں نائے تُو سمجھا نہیں دارت آنند اس فلم کو ڈائریکٹ نہیں کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کافی سوکنگ نہیں ہو جو بھائی مجھے لگتا ہے کہ وائی آرف آجت چوپڑا کو اس فلم کے داریکشن کی جمبداری بھی جہاں تک میرا ماننا ہے جہاں تک میں سوچتا ہوں کہ کم سے کم شدھارت آنند کو ہی دینے چاہیے آلانکہ آر فلم کو آجت چوپڑا بناتے ہیں بچ یار مجھے لگتا ہے کہ اس کونسپٹ کے لئے اس سٹوری کے لئے شدھارت آنند ہی بیسٹ ہے یا بھائی آپ مجھے لگتا ہے کہ ایٹلی بھائی ایٹلی کو بھی یہ فلم دے دینے چاہیے ان کو داریکشن کرانا چاہیے تو اگلی بات یہ ہوگی کہ اس فلم کو ڈاریکٹ کون کرے گا کون ایسا ڈاریکٹر آئے گا جو کم سے کم شدھارت آنند کی جھگہ لے سکتا ہے کیونکہ بھائی اب پتا ہے کہ پتھان کی سکسس کے بعد پتھان ٹو پہ اس کو ماسٹر پیس بنانا ہی پڑے گا کیونکہ اب کوئی ایکسپریمنٹ کرنے کشم میں نہیں ہے اب جو فینس ہیں صرف فین کو دیکھنا ہے پتھان ٹو دیکھنا ہے اور ڈاریکٹر جبردست ہونا چاہیے اگر ہلکا ڈاریکٹر یا ایسا کوئی ڈاریکٹر نہیں آیا جو فین کی چونک پورا نہیں کریں تو دوستو بہت ہی شوکنگ بات ہوگی وہ لیکن بھائی آپ کیا سوچتے ہیں یا وائی آر اپنے یہاں پر ڈاریکٹر ہے اس کو بدل کا صحیح کیا ہے گلت کیا ہے اپنی رائے ضرور بتائیں کومنٹ بوکس میں اور آپ کیا چاہتے ہیں اس پر ہم کو ڈاریکٹر کون کریں بتائیں کومنٹ بوکس میں